بسم اللہ الرحمن الرحیم قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا یا چچا ذات تھا قارون بہت حسین تھا اور اسی وجہ سے لوگ اس کو منور بھی کہتے تھے کیونکہ اس کا چہرہ سورج کی طرح سرخ و سفید تھا قرآن کریم میں قارون کا ذکر آیا ہے سورة الانقبوت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون، حامان اور قارون کی طرف مبعوث ہوئے تھے اس سے گویا معلوم ہوتا ہے کہ قارون حامان کے ساتھ فرعون کا ایک کافر وزیر ہے جو اسرائیلیوں پر ظلم کرنے میں فرعون کا علیکار ہے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تکبر کا برطاو کیا اور انہیں ساہر اور کذاب کہا تورات میں قارون کو قورح کہا گیا ہے جو اپنے گھرانے سمیت زمین میں دسا دیا گیا تھا قارون کی بددماغی کا سبب اس کی وہ بے شمار دولت تھی جس کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ یہ سب دولت اس نے اپنے علم اور ہوشیاری سے جمع کی ہے وہ اپنی دولت کے چرچے لوگوں کے سامنے کرتا تھا اور اس پر نہایت غرور کیا کرتا تھا لیکن اللہ تعالی نے اس کو اس کے دولت سمیت ہی زمین میں دسا دیا تاریخ میں قارون کے بارے میں ترہ ترہ کی کہانیاں منقول ہیں چونکہ قارون کا دعویٰ تھا کہ اس نے یہ سب مال اور دولت اپنے علم سے جمع کیا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ علم کیا تھا جس کے وجہ سے اس کے پاس دولت کی فراوانی ہو گئی تھی اس کا جواب یہ ہے کہ علماء کا خیال ہے کہ قارون کے پاس کیمیا کا علم تھا اس علم کے ذریعے وہ جمادات کو سونے چاندی میں تبدیل کر دیتا اور پھر اسے جمع کر کے خزانے بناتا تھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ قارون کے پاس جادو تھا اور اس جادو کے زور پر وہ دولت جمع کیا کرتا تھا یہاں اہم نقطہ یہ ذہن میں رہے کہ قارون مصر کے خزانوں کا افسر عالی تھا لیکن یہ مساء علیہ السلام کے قوم سے ہی تھا اور مال و دولت کی کسرت کی وجہ سے فراون کے دربار میں اتنے بڑے عہدے پر مقرر تھا کتاب مصر میں عرض قارو کی تلاخیزی اور سونے کے کانوں کا بکسرت ذکر ملتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فراون اور ہامان کی طرح قارون بھی دراصل ایک خطاب ہے لحسان مصر کی روح سے لفظ قارون مرکب ہے قارو اور اون سے جس کا معنی ہے سرزمین قارو کی روشنی قارون گویا مادنیات کے علم کا ایک بہت بڑا ماہر تھا قارون نے بنی اسرائیل اور دوسری غلام اقوام کو سونے کے کانوں کی قدائی پر لگا دیا تھا وہ ان سے بگار لیتا اور مشقت کروا کر ان پر ظلم کرتا تھا یونان کے ایک معرخ مانیو کہتے ہیں کہ کانوں کے علاقے میں قارون کے ذریعے نگرانی اسی ہزار غلام کام کرتے تھے رمسی سسانی کے ایک قطبے میں درج ہے کہ بادشاہ کی دہشت سرزمین قارو میں پہنچی اس کی فتوحات کے باعث وہاں اس کا نام گونجنے لگا اور اس کے نام پر پہاڑوں نے سونا اگل دیا عرض قارو کے کانوں سے سونا اگلوانے وارے بادشاہ کا نام قارون تھا اسار قدیمہ کا ایک ماہر کہتا ہے کہ مصر میں سامی نسل کے سب لوگ نچلے محنتکش طبقے سے تعلق نہیں رکھتے تھے بعض افراد بڑے بڑے مناسب پر فائز تھے کچھ لوگوں نے فرعون کے دربار میں اپنے اثر الرسوخ اور وفاداری کی بنا پر اہم منصب اور قلید عہد عاصل کیے تھے ان لوگوں میں قارون بھی شامل تھا سورت القصص میں ہے کہ قارون حضرت موزہ علیہ السلام کے قوم میں سے تھا لیکن وہ انہیں کی خلاف ظلم پر آمادہ ہو گیا اور ہم نے انہیں اتنے دفینے یعنی خزانے آتا کیے تھے کہ ایک مضبوط جماعت کے لئے اس کے خزانے اٹھانا بھی مشکل تھا قارون نے کہا کہ یہ سب مجھے ایک ایسے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے جو صرف مجھے ہی حاصل ہے سورت القصص نے قارون کے عبرتناک انجام کے متعلق فرمایا فخصفنا بھی وبداریہی الارض یعنی ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دسا دیا